اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہائیت رحم والا ہے کروڑوں درود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جن پر اللہ رب العزت خود درود بھیجتا ہے اردنفو ٹی وی کے معزز دوستو السلام علیکم میں ہوں محسن رضا اور آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان مبارک میں بیان کی گئی احادیث کے بارے میں بتاؤں گا آپ سب دوستوں سے گزارش ہے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور نئے آنے والے دوست ہمارے چینل اردنفو ٹی وی کو سبسکرائب کر لیجئے اے ابو بکر بے شک میری امت میں سے تم پہلے شخص ہو جو جنت میں داخل ہوں گے ابو دعود جس قوم میں ابو بکر موجود ہوں تو ان کے لیے مناسب نہیں کہ کوئی اور ان کی امامت کرے ترمزی شریف اے ابو بکر تم آگ سے اللہ تعالیٰ کے آزاد کردہ ہو ترمزی شریف مجھے کسی مال نے وہ نفع نہ دیا جو ابو بکر کے مال نے دیا ابن مانچا اے ابو بکر تم میرے حوز کوسر اور غار کے ساتھی ہو ترمزی شریف اگر میں کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا لیکن وہ میرا بھائی اور دوست ہے سہی مسلم ہم نے ابو بکر کے سوا سب کے احسانات کا بدلہ دے دیا ہے البتہ ان کے احسانات کا بدلہ اللہ کریم قیامت کے دن خود عطا فرمائے کا ترمزی شریف بے شک تمام لوگوں سے بڑھ کر اپنی جان و مال سے میرے ساتھ اس نے سلوک ابو بکر نے کیا ترمزی شریف جسے دوزخ سے آزاد شخص کو دیکھنا ہو وہ ابو بکر کو دیکھ لے موجم موست حضرت سیدہ تنہ آئشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہا نے بارگاہ رسالت میں سوال کیا کیا کسی کی نیکیاں آسمان کے تاروں کے برابر ہیں ارشاد ہوا ہاں عمر کی نیکیاں آسمان کے تاروں کے برابر ہیں انہوں نے دوبارہ عرض کی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہا کی نیکیوں کا کیا حال ہے سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا عمر کی تمام نیکیاں ابو بکر کی نیکیوں میں سے ایک نیکی کی مثل ہیں مشکوت شریف بارگاہ رسالت میں ارز کی گئی لوگوں میں سے آپ کو زیادہ محبوب کون ہے فرمایا آئشہ دوبارہ عرض کی گئی مردوں میں سے کون ارشاد ہوا ان کے والد یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہو بخاری شریف نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ حاضرین سے روزہ نماز جنازہ مسکین کو کھانا کھلانے اور مریض کی آیادت سے متعلق سوال کیا کہ آج کس نے یہ آمال کیے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہو ہر مرتبہ عرض کرتے رہے میں نے یہ عمل کیا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ تمام اور صاف فقط اسی شخص میں جمع ہوں گے جو جنتی ہوگا صحیح مسلم دوستو اگر آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور نئے آنے والے دوست ہمارے چینل اردو انفو ٹی وی کو سبسکرائب کر کے ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کر کے آل لاٹفکیشنز آن کر لیچئے تاکہ اس قسم کی ہر نئے آنے والی ویڈیو بروقت آپ تک پہنچ سکے اپنے دوست محسن رضا کو اجازت دیچئے اللہ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو اللہ نکہ بان